نو مائی کو قومی صدہ پر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے جوانی سے احتجاج کی یار میں توڑ پوڑ جلاو گھراو اور اہم ترین تنصیبات پر حملوں کی شدید مضمت ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت مقدمات درج ہوں گے عسکری تنصیبات اور عوام املاق کے حرمت کے خلاف ورزی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی کا سیاستی اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور وزیراعظم کی صدارت میں ہونے والے جلاس کے علامی اجواری سوشل میڈیا قواعد و زبابت کی سختی سے نفاظ کی ہدایت نومائی کو جو کچھ بھی ہوا اس ملک کے اندر وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن سے یاد رکھا جائے گا پاکستان کے عزلی دشمن نے پہتر سال میں وہ ایسے گھنونے کام کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا جو کہ یہ جتہ کامیاب ہو گیا وہ کسی رائت کے وہ قابل نہیں ہیں ان کو ہر صورت قانون کے کٹیرے میں لانا ہوگا اور اگر وزیراعظم بھی کہے کہ اس فلان کو چھوڑ دو تو وزیراعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو نومائی ملکی تاریخ خاص سیاہ ترین دن نفسوس ناکوا کے آت کے باعث ہمارے سر شرم سے جھگ گئے احتجاج کے نام پر جو کچھ ہوا وہ تو کسی دشمن نے بھی نہیں کیا بلوائیوں کو اکسانے والے کسی ریایت کا مستحق نہیں میں بھی کہوں تو ذمہ داروں کو نہ چھوڑا جائے شرپسندوں کو بہتر گھنٹے میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کیے جائیں وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس سے خطاب امراند خان کی مقدمات کے تفصیلات فراہمی اور گرفتاری روکنے کی درخواست پر سمات اسہ آباد ہائی کورٹ کی شرم ان پی ٹی آئے کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مئی تک توسی ایڈیشنل اٹرنی جورنل ایڈوکیٹ جورنل اسہ آباد ہائی کورٹ پیش کیسز کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے محلت کی استدعہ منظور سمات ملتبی موسیقی القادر ٹرس کرپشن کیس میں برطانیہ سے انیس کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی امراند خان کو کل نیب راولپنڈی پیش ہونے کا سمن جاری ٹرمن پی ٹی آئی سے انیس کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی سے متعلق بیس سوالوں کے جواب طلب کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کے ہدایے امراند خان تفتیش میں شامل نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے نیب کا موقف القادر ٹرس کیس نیب کی تین رکنی ٹیم کی بشرا بی بی کو نوٹیس دینے کے لیے زمان پارک آمد بشرا بی بی کو کل اسلام آباد عدالت نے طلب کر لیا ہماری لیگل ٹیم نیب کی ٹیم سے نوٹیس وصول کرے گی ترجمان تحریک انصاف نئے ٹیم نوٹیس موصول کروائے بغیر واپس چلے گئی دوپہر کو دوبارہ زمان پارک جائے گی ایم پیو کے تحت نظر بندی کل اضم قرار اسلام آباد ہائی کورکالی محمد خان اور ملکہ بخاری کو رہا کرنے کا حکم جسٹیس گول حسن اور انگزیب نے کامات جاری کی ہے سری ایم پیو کے تحت پی ٹی اے رہنماؤں کی گرفتاری کا کیس شاہ محمود کوریشی اور مصر جمشید شیمہ کی گرفتاری پر اٹھارہ مائی کو دلائل طلب اسد عمر سیفلہ نیازی اور اجاز شہدری کی درخواست پر انیس مائی کو دلائل دیں اسلام آباد ہائی کورکالی محمد خانہ بخاری کو رہا کرنے کا حکم ڈی سی اسلام آباد سے گرفتاری سے متعلق ریکارڈ طلب نو مائی کو جو واقعات پیش آئے جس طرح سے کور کمانڈر لہور کے گھر کے اوپر جو واقعات پیش آیا جو جی ایچ کیو میں معاملہ در پیش آیا ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے ظاہر ہے کہ وہ اس پر رنجیدہ ہے میں طریقہ انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں نو میں ایک باقیات پر ہر محبے وطن رنجیدہ اور بہادری سے گرفتاری پیش کرتے ہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی دیتے ہیں پہلی بار ایسین کلابی جماعت آئی ہے جو ڈر کے مارے ٹانگ پر پلستر چڑھانے سر پر بالٹیاں رکھنے اور ویلچئر پر بیٹھ جانے کی تاریخ رکم کر رہی ہے مریم نماز کٹوی سیاسی مخالفین کے گریبانوں اور گھروں پر اٹھنے والے ہاتھ اب بے لگام ہو گئے یہ محض سیاسی کاروئی یا ایک گرفتاری کا ردیعمل نہیں نو مئی کے واقعات امنان خان کی فتنہ پرور فاشس سیطانی سیاست کا منطقی نتیجہ ہیں شہر شہر سرکاری اور عوامی املاک کی تباہی کرنے سے ہوتے ہوئے یہ جی ایچ کیو جنہ ہاؤس پر حملوں تک جا پہنچے خواجہ ساد رفیق کی تنکی وزیراعظم اور ایرانی صدر کی غیر رسمی ملاقات کل پشین میں ہوگی دونوں رہنما ایران سے ایک سو دس میگا وارڈ بجلی درامت کرنے کے منصوبے کا افتتاح کریں گے شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایران پاکستان بورڈر مارکٹ کا بازابتہ افتتاح بھی کریں گے پاک ایران سرحت پر تین نئی تجارتی منڈیاں بھی کھولی جا رہی ہیں گوٹو سی ایو کی گونج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی چیف جسٹس پاکستان کے نقشہ قدم پر آئی جی صاحب گوٹو سی ایو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے آئی جی سے مقالمے پر کمرہ عدالت میں کہہ کہے امران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف دہشتگردی ایٹ کے تحت کیس رزا کرانا طور پر کوئی گرفتاری تو نہیں دیتا لسٹ بتا دے جو پی ٹی آئی رہنماؤں گرفتار ہیں ایٹی سی جج کی پروسیکیوٹر کو ہدایت اچھا ہوتا امران خان پر آن لائن فرد جرمائد ہو جاتی پروسیکیوٹر کے دلائل ایٹی سی میں ایسی صورتحال آئی تو آن لائن فرد جرمائد کر دیں گے ایٹی سی جج راجہ جواد عباس کے ریمارکس محمود رشید کے بازجابی کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر پیٹے رہنماؤں کو پیش کر دیا گیا محمود رشید کو سیاسی بنادق پر حراست میں لیا گیا عدالت بازجاب کروا کے رہا کرنے کا حکم دے درخواست میں استعداد تیریک انصاف کے چار سو تریپن کارکنوں کی نظر بندی کے حکامات لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج عدالت کے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹیس دائی سمائی کو جواب طلب پنجاب حکومت نے نو مائی واقعے کی بنیاد پر پی ٹی آئی کارکنوں کو نظر بند کیا احکامات کا لدم قرار دے کر رہائی کا حکم دیا جائے درخواست میں استعداد جلاو گھراؤ توڑ پھڑ میں ملوث پی ٹی آئی کے ستر کارکن پشاور انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش تیس سے زائد کارکن چودہ روزہ جیڈیشن ریمانٹ پر جیل منتقل چالیس پی ٹی آئی کارکن تین سے چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے موسیقی پی ٹی آئی کچھٹکا محمود مولوی نے پارٹی چھوڑ دی کبھی قومی اداروں کے خلاف بات کی نہ ہی کروں گا پارٹیاں تبدیل ہو سکتی ہیں فوج نہیں بدلی جا سکتی ملک میں ام فورسز کی قربانیوں کا ہی سمر ہے تہریک انصاف کے امینے کا اسمبلی رکنیت چھوڑنے کا بھی اعلان نو مئی کو جناہ ہوس پر شرپسندوں کے حملے کی تفصیلات سامنے آگئیں دوپہر دو بچ کر پینتیس منٹ سے لے کر دو بچ کر چالیس منٹ تک پورتشدد مظاہرین زمان پارک کٹھے ہونا شروع ہوئے دو بچ کر پچپن منٹ سے تین بچ کر بیس منٹ تک جاسمین راشید اور دیگر شرپسند قائدین لیبرٹی چوک پہنچے چار بچ کر پانچ منٹ پر مشتیل حجوم نے کینٹ کا روح کیا سڑھے پانچ سے چھے بچے تک شرپسندوں نے جناہ ہوس میں شدید توڑ پھوڑ کی چھے بچ کر سات منٹ پر جناہ ہوس کو مکمل جلا دیا گیا حملہ منصوبہ بندی سے کیا گیا نائب سعودی وزیر داخلہ کی دو روزہ دورے پر پاکستان آمد نور خان ائر بیس آمد پر پرتا پاکست اقبال ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز روڈ ٹو مکہ پروچیکٹ معاہدے پر دستخط کریں گے 2015 میں زلاوستی میں جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکی اس پار انہوں نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس پر شکر ادا کرے چاہتے ہیں تمام لوگ جو کراچی سے جیتے ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو چلائیں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بلدیاتی اداروں کو چلانا چاہتے ہیں سعید غنی سندھ میں بلدیاتی نظام کے اگلے مراحل کا شڈول جواری الیکشن کمیشن میں ٹاؤن چیرمن اور وائس چیرمن کے لیے کاغذاتی نامزدگی 22 سے 24 مئی تک جمع ہوں گے